بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مطرم شوگر کا مرض پاکستان میں اتنا تیزی کے ساتھ پھیر رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ کہ دو آزار تیز تک پاکستان کا ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض ہوگا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تو میں آپ کے سامنے آج یہ ارز کروں گا اس کا روانی علاج اور جسمانی علاج اس کا روانی علاج ہے علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ نماز والا درود پاک تین دفعہ اول اور تین دفعہ آخر اور درمیان میں پندر سبارے کی یہ آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ اسْقِدْقِمْ وَاخْرِجْنِ مُخْرَجْ اَسْقِدْقِمْ وَجْعَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْتْقَانًا نَسِيرًا آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو کسی حفظ صاحب سے یا مسجد کے امام صاحب سے آپ یاد کر لیں تو یہ سات دفعہ صبح اور شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پیئیں اور ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیریں بھی انشاءاللہ لذیذ اس سے آپ کو فرق بڑھ جائے گا اور اگر آپ کو دعائی کھانے کا شوق کا یہ ضرورت ہے تو گھڑ مار بوٹی سونڈ کا پودر اور جامن کی گھٹلی کا پودر عام مشہور چیزیں ہیں گھڑ مار بوٹی یہ تین پاو سونڈ سونڈ کا سونڈ جسے ہمارے ہاں سونڈ کہا جاتا ہے اور جامن کی گھٹلی یہ آن پنساری کے پاس سے آپ کو مل جائے گی یہ ایک ایک پاو گھڑ مار بوٹی تین پاو اور یہ دونوں ایک ایک پاو کوٹ لیں باریک کر لیں گرنڈر کر کے آپ رکھ لیں اور صبح شام ایک ایک چمچ جس کا پانی کے ساتھ استعمال کریں اور اس کے ساتھ زیتون کا تیل اور زیتون کا تیل بھی آپ نے کھانے والے لینا ہے اکسٹرہ برجن آپ اکسٹرہ برجن کہا کر لوگے کھانے والا یہ دو چمہ صبح دو چمہ شام اور بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بندی والی شبزی بندی یہ تین بندیاں درمیانہ سائز کا لے لیں ان کا اول آخر شروع اور انتہا والا ان کا کنارہ کار کے پانی کے اندر ڈباؤ گے درمیان میں سے چیر کر آپ رکھ لیں اور اس پانی کا استعمال صبح خالی پیٹھ کریں تو انشاءاللہ العزیز ہے آپ صرف پندرہ دن یہ کر کے دیکھ لو صرف پندرہ دن آج شکر بڑا نامراد مرض ہے اور لوگ سال ہا سال تک اس کا علاج کروا رہے ہیں اور سالتہ کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے آپ لوگ تھوڑی سی ورزش کرو سیر کرو واق کرو اگر کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا تو اپنے جسم پر سرسو کے دیل کی مالش کریں اچھی طرح اور پاؤں کے تلووں کے نیچے اور آتھیلیوں پر اچھی طرح دیس منٹ پر کم پاؤں کی تلووں کو آپ رکھنے اور اس کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ ہے آپ غسل کر لیا کریں جو لوگ برزش نہیں کر سکتے ساہر نہیں کر سکتے کم مد کم بھروزانہ اے دفعہ غسل ضرور کر لیا کریں سرسو کا تیل لگا کر اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں اور پاؤں کے اندر بھی بیشمار پوائنٹ ایسے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے دیس منٹ جا ہے اس جگہ کو یہ لیکن آپ نے زور سے دھوانا ہے یہ اور یہ دیس منٹ کمہ کا پانچ منٹ تو کریں یہ دونوں چیزوں کو دعا لیں تو انشاءاللہ لذیذ ہیں شوگر کے مر سے آپ کو وہ جلدی افاقہ ہو جائے گا تو آپ ان سیل اور آسان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اگر کوئی تکلیف نہیں ہے پھر بھی یہ ساری چیزیں بے ضرر ہیں کوئی کشتہ کوئی کیمیکل کوئی سٹری رائٹ نہیں اور سال اور چھے مہینے میں آپ سے نہیں کہتا آپ سے یہ آرز کر رہا ہوں کہ صرف پندروں دن آپ استعمال کر کے دیکھ لیں شوگر ایسی نامراد بیماری ہے کہ مرد اور عورت کو کھوکھلا کر دیتی اندر سے پھر کتنی ہی طاقتور چیزیں کیوں نے استعمال کی جائیں کبھی توانائی اور طاقت آپ کو میسر نہیں آئے گی جس وقت تک آپ شوگر کا علاج نہیں کر لیں گے تو آپ شوگر کا علاج ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری سے چھٹکارہ کے لیے اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیار رکھیں جاریز القربہ جاریل جنوب والساخب والجنب والسابیل وہ آپ کا پڑوسی ہو کافر ہو یا مسلمان ہو اس کو تکلیح نہ بچاؤ سفر میں کوئی آدمی ہو اس کو آپ تکلیح نہ بچاؤ آپ اس چیز کا خیار رکھو گے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو گے تو اللہ جللہ جلالو ومنوالو آپ کی بیماری کو دور کریں گے سمجھ آ جائے تو کم از کم اس ویڈیو کو تو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میری اصلاح افضائی کے لیے سے سبکرائز بھی کریں حقیم علیہ سبداللہ کے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی